بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھ دیں اور سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پاڈکاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید میں اور آمیر شہباد حاشمی صاحب آپ کے سامنے آج کی خبروں میں سے چند چیزہ چیزہ خبریں جو ہے ان کی اوپر آج آمیر شہباد حاشمی صاحب تجزیہ پیش کریں گے میں کچھ سوالات اور کچھ اختلافات جو ہے ان کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کروں گا سر first of all thank you so much for joining امید آپ خیریت سے ہوں گے سر آپ ماشاءاللہ سے خیریت سے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے حکومت جو ہے اس کی خیریت رہی ہے یا اپوزیشن کی خیریت نہیں ہے دونوں طرف انتہائی بیچینی کا سما ہے اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہی ہیں دن بدن نئی سے نئی ملاقاتیں سامنے آ رہی ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کے اندر بھی خاصی بیچانی ہے اور حکومتی وزراء کے بیانات کچھ ایسے آ رہے ہیں جیسے وہ حکومت میں نہیں اپوزیشن میں موجود ہیں جلسے جلوس اور مارا ماری کی باتیں ہو رہی ہیں کیا ہو رہا ہے سر پاکستان کے اندر اتنی آدم اشتہ کام کیوں آ گیا شاہ صاحب آپ والی بات ٹھیک ہے کہ اس وقت حکومت کی کابینہ کی آرہکین نے جو رویہ اپنا لیا ہے وہ رویہ حکومتی استراب کی چوگلی کھا رہا ہے اس وقت مسلم لیگنون بھی اسی حکومت کو معذول کرنے کے لیے مسترب نظر آ رہی تھے وگرنا وہ سمجھتے تھے کہ اس حکومت کو مکمل اوریاں کرنے کے لیے اسے پانچ سال کا عرصات دے دینا چاہیے لیکن حکومت نے اپنی نالائکی نا اہلی کی وجہ سے نااقبت اندیش پالیسز مرتب کی اس سے پورا پاکستان متاثر ہوا اور ہر آنے والا دن پاکستان اور عوام پر بھاری پڑ رہا ہے حکومت نے اپنی نوکری بچانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے حکم پر میری بجٹ منظور کروایا یہاں تک سٹیٹ بینک کو بھی گریوی رکھ دیا اور اسٹیبلشمنٹ جو ہمیشہ سامراجی ایجنڈے کی پشت بانی کرتی رہی ہے نے ساری کالک اس سوکارڈ سیول حکومت کے چیرے پر تھوپ دیا مل دی ہے اور یہ حکومت چند مفاد پرست اور کابینہ کے چچھورے عراقین میں گری ہوئی آفیت کی فکر سے بے نیاز کسی عوام کی نفرتوں کا ہر لمحے شکار ہوتی جا رہی ہے اپوزیشن جو اپنی سیاست بچانے کے لیے اس حکومت کو پانچ سال مزید دینے پر رضا مند نظر آتے تھے اس بار کیا ہوا کہ عوام نے کہ جہاں حکومت کو معتوب کیا تو وہیں سیلیکٹرز کو بھی ان کے غزب کا نشانہ بنے اور اپوزیشن پر بھی انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی کہ آخر کن وجوہات کی وجہ سے وہ صرف بیان بازی تک محدود ہیں عوام اس پوری سیاسی نظام سے ہی بیزار نظر آ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اس نظام سے واباستہ تمام سیاسی سٹیک ہونڈرز نے عوامی مفادات پر گھٹیا سمجھوتے کر رکھے ہیں اپوزیشن کی تمام جماعتوں اور قائدین کا راستہ روکنے والوں کو بھی کچھ فہم ہو گیا کہ یہ مقروح دھندہ اب زیادہ دیر نہیں چل سکے گا ویسے بھی حکومت کی ناقص کارکردگی پر پڑھنے والے چھینٹو نے اسٹیبلشمنٹ کے دامن کو بھی داغدار کر دیا تھا لیکن اسٹیبلشمنٹ ابھی تک اپنے ناقام تجربات ہائی برڈ سسٹم یعنی اقتدار میں شراکت کے مقروح فارمولوں سے دستپردار ہونے کو ابھی بھی تیار نہیں اور حکومتی سیول معاملات میں بھرپنا بھرپور اور متحرک کردار چاہتی ہے اور اس کمزوری کو سیاسی جماعتوں نے خوب بھامپ لیا ہے اس لیے سب ہی ان کی پیش شرط شرائط پر نوکری کرنے کو تیار ہیں اور ایک لین لمبی کتار لگی ہوئی ہے اور یقین بھی دلا رہے ہیں کہ وہ عمران خان سے بہتر پرفارم کریں گے لیکن یہاں بڑا مسئلہ شاہ صاحب بڑے صاحب کی ایکسٹینشن کا ہے جسے دینے میں حالیہ ہماری جو وزیراعظم ہے عمران خان کسی کی ایمہ پر دینے سے پسو پیش سے کام لے رہے ہیں یہ ایکسٹینشن لینے کی حوث بھی عجیب ہے ہر آرمی کیف کا یہ وطیر آ رہا ہے یہ کس کی ایمہ پر صرف پسو پیش سے کام لے رہے ہیں یہ بھی تھوڑا سا وادی ہے اب ساری باتیں نہ پوچھو حضور کچھ باتیں پسے پردہ بھی رہنے دیں اور سمجھے آپ بھی سمجھ رہے ہیں وہ کس کے ایمہ پر ہو رہا ہے جس نے آرمی چیف بننا تھا جنہوں نے آرمی چیف بننے کے جنہوں نے سنارے خواب آنکھوں میں سجا رکھے ہیں بہرحال آگے جلتے ہیں یہ جو میں بات کر رہا تھا آرمی چیف کو وطیرہ رہا ہے کہ وہ ایکسٹینشن کے مطمئن نہیں ہوتے ہیں ان کی حوث ہوتی ہے اب 1970 کے حالات کو دیکھ لیں صدر جنرل یعیق خان اپنی ایکسٹینشن کے لیے پگر ہو چکا تھا اس نے جہاں شیخ مجیب و رحمان سے اس ایکسٹینشن کو پیش شرط شرط رکھا اسی طرح بھٹو صاحب سے بھی اقتدار کیلئے زمانتے طلب کر رہا تھا جسے بھٹو صاحب بڑی ہوشیاری سے ترہ دیتے رہے لیکن ملک ٹوٹ گیا نوے ہزار شیر جوان اپنے دشمن ملک کے قیدی بن کے رہ گئے لیکن جائیہ خان اقتدار سے چمٹا رہنا چاہتا تھا جنرل زیاؤ نے کتنی بار خود کو ایکسٹینشن دی اور اگر حادثہ نہ ہوتا تو آئین ممکن ہے کہ ابھی تک وہ پورا نمان رہتا بیٹھے بات نہ کر رہے ہوتے صرف یس اور جنرل پرویزو شرف نے اقتدار پر قبضہ کے بعد کتنی بار خود کو ایکسٹینشن دی اور جنرل کی آنے نے اس عرصے میں اس سے ریٹائر کرنے کے لیے کیا کیا گیمیں کھیلیں کیا کیا اس نے معاملات کیے اب وہ بھی کوئی راز نہیں رہا جس سے تشتیاز بام کیے جائے اسی طرح جنرل راہین شریف بھی اسی ایکسٹینشن کھا ہاں تھا کسے یاد نہیں اسلام آباد کی شہرائز دستور اور راول پنڈی کی سڑکوں اور چوراؤں پر بینرز آبیزہ دیکھے گئے تھے جسوں میں نے خود دیکھے تھے جس میں لکھا لکھا تھا کہ ملک کو جنرل راہیل کی ضرورت ہے اسے ایکسٹینشن دی جائے اور پھر خفیہ اندازت لوگوں سے خفیہ طریقوں سے نواز شریف پر بھرپور دباؤ رہا کہ اس سے ایکسٹینشن مل جائے یہ تو نواز شریف تھے جو کچھ اور بھام چکے تھے اس لیے انہیں اپنے موقف پر ڈڑھے رہے اور اسے بے لاہور بے دیا روڈ پر دس مربع کی عرب و ربعہ کی زمین لٹ کر کے اپنی گلو خلاصی کروائی پھر تین سال کی ایکسٹینشن ملنے کے بعد وزیر آزم عمران خواہ اب وہ خود کو ماسٹر سمجھنے لگے ہیں اور شاید وہ یہی وہ لمحہ ہے جو اب رضوال ان کا نصیب بنتا جا رہا ہے بہرحال سیاسی آشیانوں پر بسیرہ کرنے والے فصلی برندے دارنا چگنے کے لیے مہوے پر پرواز ہمیں نظر آ رہے ہیں ایم کیو ایم مسلم لکاف اور دیگر اتحادی جماعتوں کے علاوہ تحریک انصاف کے دو درجن عراقین عراقین پارلیمنٹ نئی اڑان بھرنے کو تیار ہے عدالت متحرک نظر آتی ہیں اور یہ ہمیشہ ہوا کہ سیاسی موسموں کے بدل جانے کے بعد نئی رتو میں عدلیہ اپنا مزاج بدل لیتی ہے ممکنہ حد تک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مارچ سے پچھ کوئی پہلے کچھ ایسے فیصلے بھی آ جائیں گے جس سے حکومت ڈسکوالیفائی ہو جائے آپ میرے پاس سمجھ رہے ہیں ایکشن کمیشن کی طرف میں بات کر رہا ہوں اور تین ہفتے اہم قرار دی جا رہے ہیں اگر اپوزیشن نے تحریکہ آغاز کیا تو پاکستان پی ویسٹالٹی اور مسلم لیگ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اکٹھے ہی مختلف ڈائریکشن سے شہرہ دستور میں داخل ہوں گے اور دوسری طرف وزیراعظم عمران خان نے بھی حالات سے نبٹنے کے لیے حکمت عملی وضع کر لی ہے اس لیے وہ اگرے ہفتے سے عوامی اجتماعات سے خطاب کریں گے اور وہ سمجھتے ہیں کہ کاروبار حکومت کے معاملات سے تو تہہ دامہ ہیں لیکن امین عوامی اجتماعات سے خطاب کرنے کی اقلوتی صلاحیت موجود ہے جس کی وجہ سے وہ کسر اقتدار پر قابض ہوئے لیکن اس بار ان کی گفتگو سے عوام متاثر تو نہیں ہوں گے لیکن عمران خان کے فلسفیانہ نقاط کے تستی آزبام کرنے سے لگن کو تفریع طبع کا سامان ضرور معایہ ہوگا لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف کے بیانیاں کووٹ ہو عزت دو کو پذیرائے مل سکے گی کیا عوام اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہوں گے کیا انہیں اپنے مستقبل کی رہے متین کرنے کا حق مل جائے گا تو میرا خیال ہے ابھی وہ منزل نہیں آئی ابھی لالہ رنگ میں سخون کی سرخی شامل نہیں ہوئے جو اسے لالہ زار کر دے جس طرح وہ کہتے تھے چلا دور ستم گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے جو ہر سلیب کو مردانہ وار دیکھتے تھے لہو سے اپنے زمین کو لالہ زار دیکھتے تھے بہار دیکھنے والے بہار کو دیکھتے تھے جی جناب کیا بات ہے سر آپ کی جو الفاظ کے ساتھ وہ ہے نا جگلری اس کی اوپر تو میں کہتا ہوں کیا بات ہے لیکن ایک چیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو یہ اپوزیشن اٹھا کے باہر پھینکتی ہے تو یہ تو عمران خان صاحب کے لئے بڑی اچھی بات ہے ان کی ناکام حکومت کو اور ان کی ناکام سیاست کو دوام بخشنے کے لئے اس سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو حکومت کے آخری سال سے چند مہینے پہلے اٹھا کے آپ باہر پھینکیں گے اور وہ کہیں گے میں تو شہید ہو گیا انہی چھے مہینے میں تو میں نے سارا کام کرنا تھا عوام ہماری ماشاءاللہ سے اس معاملے میں تو خاصی آپ کہلیں پر امید رہتی ہے کہ آخری چھے مہینے میں کام ہونا تھا اور عمران خان صاحب کی عوام تو واقعی میں شاہ صاحب ایک بات بتاؤں میں آپ کو حمیت نہ سہی جذبہ حریت نہ سہی سوچے نہ سہی مر جانے کا لڑ جانے کا اپنے حقوق کے لئے کسی کو مار دینے کا اور مر جانے کا جذبہ نہ سہی لیکن عوام میں سیاسی شعور آ چکا ہے تو سمجھ چکے ہیں جو پونے چار سال میں جس نے کچھ نہیں کیا سال لیٹھ سال میں اس نے کون سا ایسی کائے پلٹ دینی ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں یہ رہندہ درگاہ ہو جائے گا یہ نوشتہ دیوار ہے اور یہ لکھا جا چکا ہے اس کی داستہ بھی نہ ہوگی داستانوں میں اور لوگ یہ اکیلا ہوگا اور میرا لگتا ہے کہ اگر اس کو اپنی سیاسی زندگی کی بقاع چاہیے تو یہ فوج سے وہ پنگا اتنا بڑا نہیں لے گا کہ کل آنے والے وقت میں یہ جیلوں میں گزارے ہیں تو حضور عوام پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این پہ کیسے بھروسہ کرے پیپلز پارٹی جو ہے وہ آج کہتی ہے دوبارہ سے جا کے پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھ گئی ہے کل کو ان کو گالیاں دے رہے تھے ایک تو ہر دو مہینے کے بعد ان کا جو گالیوں کا موڈا یہ آن کروا دیتے ہیں ایم کیو ایم جو ہے جو حکومت آتی ہے اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتی ہے چودری برادران کا سیم یہی حساب ہے یہ عوام کس طرح سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس عوام کو پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کیو پر بھروسہ کرنا چاہیے سر سر عوام اس کافلہ غجاز میں حسین ڈھونٹی ہے لیکن جہاں تو جزید ہی ہے سب آپ کس کی بات کرتے ہیں بس میں نے مقتصد سی بات کر کے ختم کی بات اپنی اور مزید تفسرہ بھی نہیں کر سکوں گا آپ نے واقعی میں جو آخر میں اب بات کر دی ہے اس کے بعد عوام کو سوچنے کی ضرورت ہے اور یہ میں بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ عوام جو ہیں یہ اپنے محلے کے بدماشوں کو اسمبلیوں میں بھیجنے کے بجائے خدارہ جو آپ کے محلے کا شریف انسان ہے ایک عام شخص ہے ایک محنت کش ہے اس کو اسمبلی میں بھیجیں تو شاید یہ مسائل حل ہو جائیں اور یہ لوگ ہمارے ساتھ اس طرح سے مت کھیلیں اس کے علاوہ سر سیاسی ادھم محسدہ کام ہی نہیں اس وقت سیکیورٹی کنسرنز بہت سارے ہیں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی دہشتگردی کا افسوسناک واقعہ پیش آ رہا ہے آج ابھی ہماری جب بات ہو رہی تھی تو ہم اس پہ بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چیف صاحب کے ساتھ بلوچستان کا ان کا دورہ ہوا کر رہے ہیں اس کے علاوہ طالبان جو کہ کچھ دن پہلے تک تو ہمارے بڑے پیارے بننے لگے تھے اور یہ وہ والے طالبان نہیں تھے جو پاکستان پہ حملہ کرتے تھے اور افغان طالبان جو ہیں وہ اب ان کے کان بھی کھینچیں گے یہ بھی کہا جا رہا ہے ایک ہمارے پنڈی بائی کی طرف سے شیخ رشید صاحب کی طرف سے جبکہ یعنی ہر دوسرے دن اس پہ بیانیاں تبدیل ہو رہا ہے سیکیورٹی کی اوپر اور طالبان ہیں یا جو آپ کی دیگر الہدگی پسند تنظیمیں پاکستان کی وہ ہیں کہ حملوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں ہم لوگ شیخ صاحب آپ کی بات درست ہے حالیہ ہفتوں میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں دشت گردی کی واقعات خصوصاً سیکیورٹی افسران جوانوں پر تسلسل سے حملوں نے تشویش ناک صورتحال اختیار کر چکی اتوار کے دن اخوانستان سے خیبر پختونخواہ کے زلے پر کرم پر کالعظم تحریک طالبان پاکستان کی جنب سے کی گئی فیرنگ سے پاک فوج کے پانچ جوانوں کی شہادت پاکستان کے لیے لہمائی فکریہ ہے اخوانستان کی طالبان حکومت کو پابند کیا گیا تھا وہ جنرل فیض امیر صاحب گئے تھے نا کہنے گئے تھے ان سے وعدہ لینے گئے تھے کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی لیکن اخوانستان سے مسلسل اس وعدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے زلہ کرم تو تحریک طالبان کا پہلے ہی ان کا ہلڈ تھا ان پر تحریک طالبان پاکستان کا اور اس زلے کی سرحدیں جغرافی ہے والا سے دیکھیں کہ اخوانستان کے صوبہ خوست اور لنگرہار سے ملتی ہیں تحریک طالبان جن سے مذاقرات کے کئی دور چلے تھے لیکن دو ماہ پہلے وہ ختم ہو گئے ہم نے اس پر ایک ویلوک بھی کیا تھا ڈسکشن کی تھی کہ ٹی ٹی پی نے اس کے بعد حکومت اور سیکیورٹی فورسز کو دھمکیاں دی تھی کہ انہوں نے اب حکومت پاکستان کو مولت نہیں دینی وہ دینے کو تیار نہیں ہے اس لیے وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے اسی طرح بلوچستان کے علاقہ ٹیٹ میں پچی سو چھپیس جنوری کی ذریعانی شب شدت پسندنے حملے کر کے ہمارے دس جوان شہید کیے دہشتگردی کی اس لہر کے پسے منظر میں بلوچ لیبریشن آرمی دہشتگرد تنظیم مقابیہات ہیں وہاں پر ٹی ٹی پی کا عمل دخل ہو چکا ہے دہشتگردوں نے بلوچستان کو میں ابتدا میں ٹارگٹ دو شہروں کو بنا لیا ہے اور ان میں ایک شہر نوشکی ہے جو کوئٹے سے ڈیڑھ سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اس کی سردیں اخوانستان سے بھی لگتی ہیں اور دوسرا حملہ انہیں پنجگور سے کیا ہے جو بلوچستان کا جنوبی حصہ ہے اور کوئٹے سے میرا خیال ہے پانچ سو کلومیٹر دور ہے اور ایرانی سرد اس کے بلکل قریب ہے اس بار دہشتگردی کرنے والوں نے جدید ترین ہتھیار استعمال کیے ہیں اور جو بلکل غیر ممولی نویت کے ہیں اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس بار دہشتگرد ماضی کے مقابلے میں زیادہ مسلح اور جدید تین ہتھیاروں سے لیس ہے اور شبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ اس وقت دہشتگردوں کے ہاتھوں میں وہ جدید ترین ہتھیار لگے ہیں جو امریکہ نے جاتے ہوئے اخوانستان میں چھوڑے تھے اب یہ اسلحہ کس نے ان کے ہاتھوں میں تھمایا وہ تو تاریخ طالبان اخوانستان نے اس کو پر قبضے میں لے لیا تھا کس طرح تاریخ طالبان پاکستان کے ان لوگوں کے دہشتگردوں کے ہاتھوں میں وہ اسلحہ لگ گیا اور رات کو دیروں میں دیکھنے والی دور بھی نے اور بہت کچھ ہے اسلحہ جدید ترین اسلحہ تو وہ ان کو ملا ہے جس کو وہ اب استعمال پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں پاکستان بلوچستان میں پہلے ہی بلوچ لبریشن آرمی کو کیونکہ کوئی ان کو بدد نہیں مل پا رہی تھی اس بار اخوانستان سے ان کو بدد مل چکی ہے آج آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا صاحب اور امران خانے نوشکی کا دورہ کیا اور درشتگردی کا مقابلہ کرنے والے فوجیوں سے ملاقات کر کے ان کی حوصلہ حفظائی کی شاہ صاحب یہی وہ خدشات تھے جس پر ہم گزشتہ کئی سالوں سے گفتگو کر رہے تھے کہ طالبان کے قابل کے بعد قبضے کے بعد یہاں بغلے بجانے والے شادیانے بجانے والے شاید وہ اناثر ہیں پاکستان میں جو انیس سو اسی کی دہائی میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور زندگی اور سوچوں پر جمعود تاری کر رکھا ہے وہ کہتے ہیں نا خود فریبی کے نئے کشتوبہانے ڈھونڈے اس کی الفت کے علاوہ پر اٹھے کانے ڈھونڈے اور وہ اسی طرح میں اپنی شہ باگتی گفتگو کا کشتہ ہم دوسرے شہر سے بھی کروں گا وائے خوش فہمی کے پروازے جگی سے بھی گئے وائے خوش فہمی کے پروازے جگی سے بھی گئے آسمہ چھونے کی ہوائش میں زمین سے بھی گئے جی جناب زمین سے بھی گئے کیا بات ہے سر کیا بات ہے اچھا یہ بات آپ نے بالکل درست کہی ہے اور ہم پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں یہ چیز نہ صرف ہماری حکومت کو ہماری عوام کو ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک افغانستان میں ایک جمہوری حکومت موجود تھی جیسی کیسی بھی لولی لنگڑی قسم کی جمہوری حکومت تھی وہ ہمیشہ دنیا کو آنسریبل ہوتی ہے طالبان جیسی حکومتیں دنیا کو آنسریبل نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ آج اگر وہ پاکستان میں یا دنیا میں کہیں پہ کوئی دہشتگردی کرتے ہیں تو وہ اپنی ایک بدماش والی جس کو جو کہہ سکتے ہیں ان کا ایک جو رویہ ہے وہ سامنے آتا ہے وہ دیفرنٹلی تحریک طالبان پاکستان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں وہ دہشتگرد تنظیموں کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور شاید لگتا ایسا ہے کہ نائن الیون کے بعد جو ان کی اوپر حملہ ہوا تھا اور پاکستان نے اس وقت امریکہ کا ساتھ دیا تھا آج وہ شاید پاکستان سے اس کا وہ بدلہ اب لے رہے ہیں لیکن ایک خیر منائیں خیر منائیں بلوچستان کی حوالے سے اب وقت ہے کہ آپ بلوچستان کی عوام کو ان کی خود ارادیت کا حق دے دیں ان کو فیسیسی فیصلے کرنے دیں اس پر عمل دلاخل پنجاب اپنی انٹروینشن مت کرے بلوچستان کی عوام بلوچوں کو اپنی سیاسی معاملات تائے کرنے کا حق دے دیا جائے وگرنہ یہ مٹھی میں یہ وہ ریت ہے جو صرف ہوتی ہوئی جا رہی ہے آپ کی پہلے کچھ نہیں رہے گا بلکل اور یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے اور یہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ کو اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ عوام کو وہ فیصلے کرنے دے جو ان کی اپنے فیصلے ہیں بجائے اس کے کہ ہر چیز کا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کریں جس کا کام اسی کو ساجھے آپ وہ کام خدا رہا مت کیجئے جو آپ کا کام ہے ہی نہیں اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اپنا خیال رکھیے اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے اور جیسا کہ آپ سے گزارش کی ہے کہ اگلی دفعہ ووٹ کرتے وقت یہ ضرور سوچئے کہ جس کو آپ اسمبلی میں بھیج رہے ہیں وہ کسی مسیحہ کے روپ میں آپ کا قاتل تو نہیں ہے خوش رہیے آباد رہیے اپنا خیال رکھیے اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے مجھے اور عامر شہباز حاشمی صاحب کو اجازت دیجئے خدا حافظ